ایک ساجش پاکستان میں بنی تھی جس کو آپریشن ٹو پہ جو زیاؤنڈ حک نے ایک ہی ایک حصہ ہے جس کے تحت ہمارے ورڈ ختم کیے جا رہے ہیں اور یہ ایم فارم بھی اسی ساجش کا ایک حصہ ہے جو ہمارے فورسز ہیں ان کے ورڈ ختم کیے جا رہے ہیں جو وہاں ہندوستان کہنے والے ہندوستان زیادہ بات کرنے والے ان کو پہ ورڈ دینے سے کسی نہ کسی طرح سے روک آج ہماری جو ایشو ہے دو ہے ایک تو جو ابھی چناؤں ہوا ہے اس میں جو ڈسپلیس ڈسٹرک نے جو کارکرداؤں نے کام کیا اس کے ریویو کرنے کے لیے کی کیسا رہا جو ہم نے کام کیا اور اس کا پرنام کس پرکار سے رہا ایک تو یہ ہے دوسرا ہم سب نے کل ایک بہت ہی دردناک اور ایک دکھت نیوز دیکھی ہے آکورا انتناگ میں کل کچھ مسکریانٹس نے ایک ہمارے ہی ساتھی سہیوگ ایک سماج کے ایک حصے کا اجائرینہ کے نام سے جو ہیں ان کے بھاگ جو تھا جس کو ہم بچے کی طرح پالتے ہیں اس پرکار سے وہ ایپل کا اورچر جو تھا اس کو کٹا رات ایک راتوں رات تو اس کو کنڈم کرنے کے لیے اس کا پروٹسٹ کرنے کے لیے تو اس میٹنگ کے دو حصے ہیں چناؤں کا جو ابھی یہاں پر ہم سمکشہ ریویو کر رہے ہیں اس میں ہم سب کارکارتاؤں سے ریپورٹنگ لے رہی کہ کہاں پر کتنے ایم فارم برے تھے اس ایم فارم برنے میں کیا ڈیفکلٹی رہی اور جنہوں نے ایم فارم برے اس میں سے کتنے پھر پولنگ سٹیشن پر آئیے کنہوں نے ووٹ ڈالا کتنے رہے اور اس میں سے کہاں کہاں کیا دکت آئی اور آگے اس میں جب آگے سٹیٹ اسمبلی الیکشن ہوں گے تو اس وقت ہم اس کو کیسے ایمپروو کر سکتے ہیں دوسرا یہ تو ایک حصہ ہوگا ہے دوسرا سرکار کے ساتھ ہم بہت ہی کنڈم تو کرتے ہی ہیں اس ایکٹ کو لیکن سرکار کے ساتھ گورنر صاحب کو اپیل کرتے ہیں کہ جنہوں نے بھی یہ کرمینل ایکٹ کیا ہے ان کو جلد سے جلد بک کیا جائے اس کو آئیڈنٹی فائی کر کے ان کو بک کیا جائے ان کو پنش کیا جائے اور اجائی رہنا جن کا یہ بہت محنت سے بنایا گیا اورچڑ تھا اس کو پروپرلی کمپنسیٹ کر کے اور اس سگنل کو کیونکہ یہ ہماری واپسی کو روکنے کا ایک شڑینتر ہے اس کو سگنل کرنا ہے کہ آپ یہاں پر نہ آپ سرکشت ہے نہ آپ کا کوئی پروپرٹی سرکشت ہے